السلام علیکم and welcome back to an amazing vlog amazing اس لئے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ریسپی جو میں آج آپ لوگوں کو دینے والی ہوں یہ believe me اتنی مزے کی ہے نا ویسے میں جو ہوں وہ فین نہیں ہوں یہ پنجیریوں وغیرہ کی مجھے میں ہم ہی بناتی تھی اور یا کی طریقہ بھی جب پنجیری بنی ہوتی تو میں بلگو چختی بھی نہیں تھی لیکن میں ایک ایسی ریسپی بنانے کی تلاش میں تھی کہ کوئی وہ ایسی ریسپی بناؤں جو بنجیری کی طرح ہی healthy ہو لیکن وہ اتنی مزے کی ہو کہ بس اس کو بندہ کھاتا ہی رہ جائے تو یہ آج میں ایسی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ share کر رہی ہوں جس کو کھانے کے بعد بس آپ لوگ کھاتے ہی رہ جائیں گے اور یہ بچے بھی آپ کے بہت شوق سے کھائیں گے اور believe me میرے کہنے بھی آپ لوگوں نے اس کو ضرور try کرنا ہے تو اس کو بنانے کیلئے ہم آدھا کلو میں نے کھوپرا لیا تھا اور اس سب کو food processor یا chopper جس میں بھی آپ کرنا چاہیں اس کو اچھے سے اس کا powder بنا لینا ہے اور بہت اچھے سے powder تو اس کا نہیں بنتا کیونکہ یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے تو اس کی چھوٹے چھوٹے pieces ہوتے ہیں تو اس کو میں نے تین لیٹر دول لیا تھا اور اس میں میں نے کھوپرا کو ڈال کے میں نے اچھے سے پکانا ہے اور بس اپنے کمر اپنی اچھے سے پہلے آپ باندھ لینے ہیں کیونکہ اس کو اچھا سا ٹائم لگنا ہے اس کو اپنے ہلاتے رہنا ہے اچھا سا ٹائم لگے گا یہ دودھ سارا خوش کرنا ہے ہم نے اور پھر اس میں کوئی میں دیسی گھی نہیں ڈال رہی کوئی کچھ بھی نہیں ڈال رہی بس اس کو دودھ میں ہی ہم نے پکانا ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اس میں کوئی بھی ہم نے آرٹیفیشل شوگر وغیرہ نہیں اس کی پنجیری جو ہم سردیوں میں بناتے ہیں تو وہ ہیلڈی ہی ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اس طرح کا مجھے تو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا لیکن یہ جو میں نے ریسپی بنائی نا تو بلیو می یہ میرے بچوں نے بھی بہت ہی شوک سے کھائی ہے تو اس میں یہ دلنے والی چیزیں کیونکہ یہ اتنی زیادہ ہیلڈی ہیں کہ آپ لوگ بس جو بھی دردیں وردیں کچھ بھی بس کمزوری آپ بھول جائیں گے تو اس میں میں نے یہ سب چیزیں ڈالی ہیں یہ سو سو گرام لی ہیں بادام تھوڑے سے زیادہ ہیں اور اس کے انگریڈینٹس میں ساتھ میں لکھ بھی دوں گی بادام ڈیٹھ سو گرام ہیں کاجو سو گرام ہیں اور اس میں سو گرام میں نے لیے تھے یہ پھول مکھانے بھی بہت ہلڈی ہوتے ہیں اور سو گرام ہی یہ زرشک شیری ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں باول میں اور یہ گوند ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں گوند کو بھی بہت ہی ہلڈی ہوتی ہے کمردرد کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور یہ میں نے ابھی الائچی لی ہے ایک ٹیبل سپون الائچی اور ایک ٹیبل سپون ہی ہم نے لینا ہے یہ کمرکس ہے کمرکس اور گوند یہ ایک قسم ہی ہوتی ہے ایک دوسرے کی تو یہ کمرکس اور الائچی کو اس کا پاودر بنا لینا ہے کمرکس کا اور الائچی کا پاودر بنا لینا ہے اور پھر بعد میں ہم ایڈ کریں گے تو ابھی اس کا پاودر بنا کر میں رکھ لوں گی یہ صرف ایک ٹیبل سپون ہی ایڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے اور ابھی یہ باقی ساری چیزیں پستا اور میں نے بتایا تھا پستا بھی سو گرام اکھروٹ پھر چار مغز اور اس کے علاوہ کاجو اور پھول مکھانے یہ سب چیزیں میں نے سو سو گرام دی ہیں تو ان سب چیزوں کو ابھی میں تھوڑے سے دیسیگی میں روست کروں گی میں نے ایک ٹیبل سپون ہی دیسیگی لیا ہے اور اس میں بادام کاجو پستا اکھروٹ اور چار مغز یہ سب چیزیں ڈال کی اس کو میں نے روست کرنا ہے یہ روست کر کے اور پھر میں ایک سائٹ پہ رکھ لوں گی اور دوسری سائٹ پہ وہ جو کھوپرا تھا وہ ہو رہا ہے کھوپرا اور دودھ میں اس کو پکانا ہے اور اس میں اچھا ہسا ٹائم لگتا ہے بس وہ دودھ سارا اس میں خوشک ہو جائے گا تین لیٹر جو دودھ ہے نا وہ سارا خوشک ہو جائے گا اور اسی کی وجہ سے ہی اس میں ڈیسٹ آئے گا کھوپرے کا ڈیسٹ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اس میں کھوپرا ہی ہے اس میں کوئی مسوجی کوئی آٹا کسی چیز کا استعمال نہیں کر لی تو اس وجہ سے یہ بہت ہی ہلتی ہیں اور اس میں کوئی بھی شگر کا استعمال نہیں کر ری اور نیچرل طریقے سے میں اس کو سویٹن کر رہی ہوں اور اس میں کوئی دیسی گھی بھی تھوڑا سا ہی میں نے استعمال کیا ہے تو یہ اگر آپ لوگوں کو بلڈ پریشر کا اشیو ہے تو وہ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں شگر کے پیشنٹ بھی اس کا ایک جو میں بناوں گے ابھی بالز آپ دیکھیں گے بالز کہہ سکتے ہیں یہ لڈو کہہ سکتے ہیں وہ آپ کھا لیں اور کوئی آپ کو مسئلے مسائل نہیں ہوں گے تو یہ پھول مکھانے میں نے علیدہ سے روست کر لیے ہیں تھوڑے سے دیسی گھی میں اور یہ گھونٹ جو ہے نا اس کو بہت اچھے سے ہم نے روست کرنا ہے کیونکہ یہ پھول جاتی ہے جو اس کا صحیح سے یہ اس کا جو پاودر ہے وہ بن سکے گا اور اگر اس کو صحیح پھولے گی نہیں تو پھر یہ چپک جائے گی دانتوں میں اور اس کا صحیح سے دیس نہیں آئے گا تو اس کو اچھے سے پھولانا ضروری ہوتا ہے پکانا دیسی گھی میں زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ابھی یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں اور ابھی میں علیدہ سے زرشک شیری جو ہے یہ بھی بہت ہی ہلڈی چیز ہوتی ہے میں نے یہ کشمش کی جگہ پہ یہ میں یوز کر رہی ہوں آپ لوگ کشمش بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ تل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نا بس تل میں ابھی فیلا نہیں ڈال رہی اس میں مطلب جتنی ہی آپ اس میں چیزیں ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ یہ ہلڈی ہوگا تو یہ ساری چیزیں بھی جو میں ڈال رہی ہوں وہ بہت ہی ہلڈی ہیں اور ابھی میں نے یہ دیکھیں آپ بہت ہی زیادہ اس میں ٹائم لگا تھا مطلب دو گھنٹے تو اس میں لگی جاتے ہیں یہ دودھ وغیرہ اس میں خوش کرنے میں اور پھر میں نے ابھی اس میں تقریباً آدھا کلو کھویا ہے وہ اس میں ایڈ کیا ہے تو کھوئے کو ڈال کے بھی اچھے سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے اس کو کھویا بھی جب پانی چھوڑے گا پھر اس کو ڈرائے کر کے اس کو اچھے سے ہم نے بھوننا ہے اس کی بنائی کرنی ہے کیونکہ اس میں جب اگر وارٹر کانٹنٹ اگر اس میں رہ جائے گا نہ مویسٹر رہ جائے گا تو پھر یہ خراب ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو اچھے سے ڈرائے کرنا ہے تاکہ ہم اس کو لانگ ٹائم کے لیے رکھ سکیں اور بس پوری سردیاں اس کو انچوائے کر سکیں تو یہ تقریباً میں نے براؤن شگر لی تھی آدھا کپ یا اس سے بھی تھوڑی کم ہوگی تو وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے ویسے ناریل جو ہوتا ہے نا یہ جو کھوپرا ہوتا ہے یہ بھی نیچرلی سویٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ شگر ڈالنے کی در ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے نا اس طریقے سے براؤن ہو جائے گا پک جانے کے بعد کیونکہ کھویا بھی اس میں پکایا نا تو اس وجہ سے اور دودھ بھی خوشک ہو گیا ہے تو اسی میں ہی ہم نے اس کو پکا لیا ہے مویسٹر سارا ہم نے ڈرائے کر لیا ہے تو یہ بہت یہ بھی اس پوائنٹ پہ زیادہ ہم ہلدی بنائیں گے مزید ہلدی بنائیں گے تو ان سب چیزوں کا میں نے چوپر میں ڈال کی اچھے سے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے اور اب یہ چیزیں میں اس میں ایٹ کر دوں گی زرشک شینی جو ہے نا اس کا میں نے پاورڈر نہیں بنایا تھا وہ ایسے ہی میں ایٹ کر رہی ہوں اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ خجوریں ہیں لیں تھی میں نے اور خجوروں کو میں نے اس کی گھٹلیاں نکال کی اسی کو بھی میں نے فوڈ پروسیسر میں اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اسی طریقے سے ہی میں نے اس کو بس گھٹلیاں نکال کی اور اس کو میں نے چوپر میں ڈالا اور اس کا پیسٹ بنا لیا یہ ایک کلو میں یوز کر رہی ہوں آپ تھوڑا سا کم بھی یوز کر سکتے ہیں تب بھی یہ اتنا ہی مزید کا بنے گا اور یہ جو خجور ہے نا یہ گیم چینجر ہے اس میں یہ ڈالنا بہت ضروری ہے ادروائز ہمارے یہ لٹو نہیں بنیں گے اور اس کو تھوڑا سا سویٹ کرنے کے لئے بھی یہ میں خجور کا ہی استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اور کوئی ہم نے اس میں شگر وغیرہ کا استعمال نہیں کیا تھوڑی سی بس ہم نے براؤن شگر ہی ایڈ کی تھی اور ابھی ایک پاؤ یہاں پہ میں لے رہی ہوں کھویا کھویا اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں نے پہلے خجور اس میں پیسٹ بنا کے وہ اس میں ڈالا تھا اور وہ ابھی اس میں اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں یہ ایک پاؤ کھویا میں نے ڈالا ہے اور یہ سب چیزیں ڈال کی اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور بس یہ ہماری جو پنچیری کہنے یا بھی ہم اس میں بنائیں گے اس سے لڈو اور یہ لڈو جو اتنے مزے کے لڈو بنتے ہیں کہ بس میں تو اس کو ڈیلیے بھی کھاتی ہوں میں نے بنا کے رکھ لیے ہیں اور بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں بچے اتنے شوک سے کھائیں گے نا بچے میرے بھی اور موصلی سب کے ہی بچے جو ہیں یہ پنچیرییاں وغیرہ نہیں کھاتے ہیں تو یہ آپ بچوں کو کھلائیں گے نا تو وہ بہت ہی شوک سے کھائیں گے اور دودھ کے ساتھ آپ اس کو کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں اور ہیلڈی رہیں اور ہیلڈی لائف چھئیں اور ابھی ہم اس سے بنا لیتے ہیں ہلکا سا ہم نے آئل لگا ہے ہاتھوں پہ اور ابھی ہم اس کے بنا لیتے ہیں جنابی لڈو بنا لیتے ہیں میں اس کو انرجی بالز بھی کہتی ہوں پروٹین بالز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کیونکہ میں ابھی کھا رہی ہوں نا اور بلیو می اتنے مزے کے نا آپ لوگ میرے کہنے پہ ضرور یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسے لگے ہیں اور یہاں پہ جناب یہ سارے بالز بنانے میں ہماری کمر جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کو میں ڈیفرنٹ شیپز میں بنا رہی ہوں میں اس کو برفی شیپ میں بھی جو بچ گیا تھا میٹیریل اس کو میں تھوڑا سا سکوئر شیپ میں کے مولڈ میں ڈال کے اس کو میں برفی ٹائپ بھی بناوں گی یا بارز بھی کہہ سکتے ہیں آپ روٹین بار کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے انرجی بالز جائیں وہ ہمارے ریڈی ہو کے ہیں ابھی ہم ایک جو زبردست سی چیز ہم نے وہ کرنی ہے کہ ہم اس کو ٹوپنگ اس کی کریں گے ہم اس بالز کی ڈارک چوکلیٹ میں نے لی ہے یہ بلاک ہے میں اس کو ہاف لوں گی اور اس سے میں اس کی کچھ جو بالز ہیں اس کی میں ٹوپنگ کروں گی ڈارک چوکلیٹ سے اور یہ گیم چینجر ہے اس ڈارک چوکلیٹ کی وجہ سے یہ بچے آپ کے بہت زیادہ دکھنے میں اتنی زیادہ یہ خوبصورت لگیں گے اتنے مزے کے لگیں گے کہ بچے آپ کے اس چوکلیٹ کی وجہ سے بچے جو ہے نا یہ ہلدی جو بالز ہیں وہ بہت ہی انجوائے کریں گے تو یہ جو ٹرک تھی میں نے اس کو ڈاک چوکلٹ میں میں نے اس کو ملٹ کیا اور اس کو ابھی میں ڈپ کروں گی ڈاک چوکلٹ میں اور بس اس کے بالز بنا لوں گی اور بس میرے بچوں نے دو چوکلٹ دیکھ کی تو بس فوراں ممہ مجھے بھی دیں مجھے بھی دیں تو بس چوکلٹ کی وجہ سے تو ان سے رہا نہیں گیا تھا تو بس جلدی سیٹل ہو جاتی ہے تو بس پھر میں نے ان کو دیا بس انہوں نے بہت ہی شوک سے کھائے تو بس ابھی یہ چوکلٹ کی وجہ سے اور ہی زیادہ اس کی جو خوبصورتی ہے نا وہ نکھر کے آری تھی اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزیکہ لگ رہا تھا چوکلٹ کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مزیکہ لگ رہا تھا تو اس پوائنٹ پر یہ پوائنٹ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے چوکلٹ کے بغیر بھی یہ بہت مزیک ہے کیونکہ میں تو چوکلٹ کے بغیر ہی کھاتی ہوں لیکن یہ چوکلٹ بچوں کو آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ چوکلٹ ضرور ایٹ کریں وہ بہت زیادہ انچائے کریں گے اس چیز کو اور یہاں پہ آپ اس کو ٹاپ کر کے اور بس تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں اور بس یہ بالز ریڈی ہو جائیں گے تو یہ ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور اتنے ہی زیادہ یہ مزیکی بھی ہیں اور اتنے ہی زیادہ ہیلڈی ہیں تو اس طرح کی ہیلڈی ریسپیز میں اپنے چینل پہ آپ لوگوں کو دکھاتی رہتی ہوں تو آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری مزید آپ ہیلڈی ریسپیز بھی آپ لوگوں کو ملتی رہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے مزے کی انرجی بالز بنے ہیں تو یہ میں نے ابھی بالز جو بنائے ہیں اس کو میں باکسز میں ڈالوں گی اور اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور کچھ میں نے جو رکھے تھے وہ فریزر میں رکھ دیئے تھے میں نے کیونکہ اگر فریج میں پڑے ہوں تو بچے بس کھاتے رہتے ہیں نکال کے تو فریزر میں میں نے رکھ دیئے تھے تاکہ بچوں کو میں ہودی نکال کی دوں تو ایک بڑا والا باکس میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اور یہ چھوٹے والے باکس میں نے فریج میں رکھ دیئے تھے اور یہ جی چناب میں نے ایک سکوئر مولڈ میں میں نے کچھ جو بچ کیا تھا اس کو میں نے ڈالا اور اس کے اوپر میں نے ڈاک چوکلٹ کی تھوڑی سی ٹوپنگ کر دی تھی اور یہ تو بلیو میں بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی یہ پروٹین بار کہہ لیں یا برفی کہہ لیں بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ کو یہ ہیلڈی سی پروٹین بارز کہہ لیں یا پروٹین انرجی بالز کہہ لیں پروٹین بالز کہہ لیں اور کچھ بھی آپ کہہ لیں پنجیری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ٹریڈیشنل ہماری پنجیری ہے نا یہ ہمارے گھروں میں بنتی ہے اور اس پنجیری کو آج میں نے آپ لوگوں کو بنا کے دکھا دیا ہے جی موڈرن وے میں اور نئے انداز سے تاکہ آپ لوگ اور آپ کے بچے بہت اس کو انجوائے کر سکیں اور آپ لوگ اس کی جو افادیت ہے اس کے فائدے ہیں اس میں جو ساری چیزیں ہیں اس میں جو چار مغز ہے اس میں جو بادام ہے اخروٹ ہے یہ چیزیں علیدہ علیدہ سے آپ اس کو کھائیں تو اس طرح سے اس کا مزہ نہیں آتا اور اس طرح سے ہم لوگ کھاتے بھی نہیں ہیں لیکن اس طرح سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں اس میں اس کا کسی چیز کبھی ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو بس مزے کا ٹیسٹ آ رہا ہوگا تو یہ ابھی ایک کپ میں نے چائے کا لیا ہے تو چائے کے ساتھ ایک چرنے یہ بال میں کھا رہی ہوں تو یہ مجھے اتنا مزے کا لگ رہا تھا کہ بس مت پوچھیں تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتی ہوں آپ سے ایک نئی زبردستی ویڈیو کے ساتھ ترکلی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ